آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر لڈاک کے لفٹن گورنر برگیڈیر بیڈی مشرا نے سندو سنسکرٹ کیندر لے میں لڈاک پولس کے تعاون سے منشیات سے پاک لڈاک عنوان پر ایک تقریب کی صدارت کی پرگرام میں منشیات کے بارے میں نوجوان ذہنوں کو حساس بنانے کے موضوع پر بحث کی گئے ایل جی نے نوجوانوں اور طالب علموں کو مشورہ دیا کہ وہ منشیات کی استعمال سے پرہیس کریں انہوں نے مختلف سکولوں کے طلبہ سے بات چیت کی وہیں چیئرمن الہیچ ڈی سی نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ منشیات کے استعمال کے خلاف لڑنے کے اپنے عہد پر سختی سے عمل کریں انہوں نے لہمے ڈرک ریہبلیٹیشن سنٹر کی قیام کے لئے منظور کی گئی قراردات کے بارے میں بھی جانکاری دی جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ لڑک پولیس اور دیسٹرٹیٹرین لے ہم کنٹینیوزلی ڈرگ ایبیوز کی آویرنس کے بارے میں کیمپینز کرتے ہیں ہر سکول میں کالوجز میں آج ہم نے ایک سینٹرل کیا بولنا چاہیے ایک سمینار جیسا رکھا ہے ورکشاپ سا رکھا ہے سینسٹائزنگ یاگ مائنس آن ڈرگ فری لے اس میں دس سکولوں کے بچے آئے ہیں اور جو یارٹو کلپ ہیں ہر سکول میں بنے ہیں which is an anti-drug squad جیسا جس کے کافی members ہیں بچے بھی so ان کے members اور teachers کو بھی یہاں بلایا ہے ایک تو کیونکہ کمبائن ایک ویسے جب ایک بچے دوسرے سکول کے بچوں سے بھی ملتے ہیں اور اس چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ایک بہت اچھا message بھی جاتا ہے so آج کا ایک دن کا workshop ہم نے یہ رکھا ہے ڈسٹرٹ لے میں جس میں فرس سیشن میں عونرابل ایل جی ساہب نے اناگریٹ کیا تھا and he has shared his wisdom about how to stay away from the drugs and all سیکنڈ پارٹ میں ہم نے سیشن رکھے ہیں پولیس دپارٹمنٹ، ہیل دپارٹمنٹ اور درگ دپارٹمنٹ کی طرف سے جو انٹریکٹیو سیشن بھی ہوں گے جس میں بچوں کو بتایا بھی جائے گا if they are facing this problem of drug addiction or they know somebody who is a drug addict یا پھر ان کے اردگرد کچھ ایسا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ addiction بڑھا سکتا ہے تو how they should go and approach about this تو یہ ون ڈے کا ورکشاپ ایک رکھا ہے and بہت اچھا ہمیں positive response ملنے کی اس میں امید ہے ڈی سی انتناگ سید فقر الدین حامد نے زلہ صدر مقام انتناگ میں traffic jam سے لوگوں کو راحت فراہم کرنے کے لئے منصوبہ بند traffic management plan کو مرتب کیا اس plan کے تحت ایچ ایم ویز و دیگر مسافر بردار گاڑیوں کی ٹاؤن میں دن کے اوقات کے دوران داخلے پر مکمل پابندی آیت کر دی گئی ہے جبکہ غیر قانونی parking اور traffic قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں بھی کاروائیاں عمل میں لائے جا رہی ہیں اس سلسلے میں ایم وی ڈی اور traffic police کی خدمات بھی طلب کی جا رہی ہیں ٹائمنگ کو تھوڑا سا ٹچ کیا گیا ہے جس میں no parking zones کی implementation پر جان دیا گیا ہے جس میں ہم نے divergen اور bypass کو use کرنے کی ہدایت دی ہے اور ایک total coordination میں چاہے ہمارے rto offices ہو چاہے ہمارے transport side سے ہو چاہے ہمارے private stakeholders ہو چاہے traffic police ہو چاہے ہمارے revenue officers ہو ان سب کو ذمہاریاں دی گئی ہے کہ کیسے manage کیا جائے جو مہین مقصد یہی ہے کہ جو congestion ہے وہ نہ ہو اور جو trial time ہو وہ reviews ہو اور business as well as ease of traveling ease of living دونوں کا خواہ رکھا جائے ہم نے پچھلے ایک مہینے میں اس میں scientific study کروائی اور جو trial time تھا جو normally 15 to 20 minutes ہونا چاہے تھا وہ 90 to 95 hundred ڈیرھ گھنٹہ لگتا تھا جہاں پہ ہمیں 15 minute لگنی چاہیے تھے راجوری کے دسل گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھارتی فوج